ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو پڑھتا ہے مگر یاد نہیں رہتا تو یہ دعا پڑھا کریں یہ دعا کیا کریں رب جدن علم اس سے حافظہ بھی کبھی ہوگا اگر سمجھ میں آنے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر بھی یہ پڑھا کریں رب جدن علم کیونکہ اس دعا کے ذریعے وہ دو پریشانیاں حضور کی رفعہ کی گئی نا ایک پریشانی یہ تھی کہ یاد کیسے کروں اس کو ایک پریشانی یہ تھی کہ اس کو سمجھوں کس طرح دونوں پریشانیوں کا علاج آپ نے پرمایا رب جدن علم یہ کہو رب جدن علم تو یہ اصل میں جو دعا سکھائی گئی وہ حافظہ کی تقویت کے لئے اور سمجھے کی تقویت کے لئے لہذا بلورو نے کہا کہ یہ دعا جو ہے یہ دونوں کاموں کے لئے فائدہ مند ہے اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے اس سے فہم بھی بڑھتی ہے سمجھ بھی بڑھتی ہے اور یہ میں بار بار آپ سے حل کرتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یہ کہو تو یہ نامکن بات ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ یہ مانگو بج سے ابہ کہ نہیں دیتا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے فرمائیں کہ یہ کہو یہ مانگو اور جب مانگیں سنا دیں یہ تو اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں ہے یہاں تا جتنا کہو گے اتنا ہی انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکرے گا حافظہ بھی بڑھے گا اور سمجھ بھی بڑھے گی